بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله النبی الكریم وعلى آله واسحابه اجمعین اما بعد ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک طرف مقدس ترین مہینہ رمضان المبارک جو ہے اس کی آمد آمد ہے پوری دنیا میں اس کی تیارییں ہو رہی ہیں اور دوسری طرح اگر ہم اپنے ملک میں دیکھتے ہیں تو ہم آپس میں باہمی دست و گریبان ہیں انتخابات تیس اپریل کو پنجاب میں ہونے ہیں جو کہ رمضان کے چند دن بعد ہوں گے تقریباً سات آٹھ دن بعد کیا بحسیت قوم ہمارے لیے اور ہماری لیڈرشپ کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہم پچتر سال کے بعد آج کہاں پہ کھڑے ہیں وہ ملک جس کے پاس کومن پن نہیں تھی وہ الحمدللہ عالم اسلام کی پہلی ایٹ میں قوت بن گیا سیونٹی نائن سے آج تک ہمارے پڑوس میں جو حالات رہے اس کے باوجود ہم سروائیو کرتے رہے اور کر رہے ہیں معاشی اور اقتصادی اعتبار سے اس وقت جو ہماری صورتحال ہے ماضی میں اس طرح کی صورتحال نہیں تھی افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک طرح مہنگائی بڑھ رہی ہے آئی ایم ایف سے جو معاہدہ عمران خان صاحب نے کیا تھا اس میں شرائط میں اضافہ ہو رہا ہے اور دوسری طرح ملک کے اندر ایک سیاسی انتشار کی کیفیت موجود ہے اس سے کیسے نکلنا ہے اس پر ہماری سیاسی مذہبی قیادت کو غور و فکر کرنا چاہیے یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے ملک میں جب جبہوریت ہوتی ہے تو ہم عمریت کی بات کرتے اور جب عمریت آ جاتی ہے تو ہم جبہوریت کی بات کرتے پاکستان کا آئین بڑی محنتوں کے ساتھ بنایا گیا پاکستان کے دستور بنانے والوں میں عام لوگ نہیں تھے اس وقت صرف پاکستان کے نہیں دنیا میں اپنے آپ کو منوانے والے اور دنیا میں جن کو مانا جاتا تھا وہ پاکستان کا دستور اور پاکستان کا آئین اور پاکستان کے قوانین بنانے والے تھے حضرت مولانا مفتی محمود مولانا شاہ احمد نورانی پروفیسر غفور احمد مولانا غلام غوث ہزاروی مولانا عبدالحاق جناب ولی خان صاحب اس طرح باقی ایک لمبی اور سب سے زیادہ کریڈٹ اس منشور اور دستور کا جس کو جاتا ہے اس کا نام ذلفقار علی بٹو ہے ہمارے روئیے متشدد ہو چکے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پڑوس میں گزشتہ چالیس سال سے بیالیس سال سے جنگ ہے اندرونی طور پر بھی ہم نے اپنی نوجوان نسل کو اپنی قوم کو معاشرتی اخلاقی اعتبار سے مضبوط نہیں کیا ہے ایک تربیتی عمل سے ہم گزرے ہی نہیں ہیں لہذا اگر ہم پچھلے گیارہ ماہ میں دیکھیں جب سے عمران خان صاحب کی حکومت گئی ہے تو کوئی دن پاکستان میں ایسا نہیں آیا کہ جس دن عمران خان صاحب کی طرف سے احتجاج درنا جلوس مظاہرہ اس کی بات نہ کی گئی ہو اور یہی وجہ ہے کہ ایم ایف ہو یا باقی ہمارے دوست ہو وہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر یہ جو عدمِ استحقام ہے ہم اگر پاکستان کی مدد کرتے ہیں تو کل کیا ہوگا اور ایم ایف لازمی بات ہے کہ ان کے پاس یہ جواز موجود ہے کہ عمران خان صاحب نے اس معاہدے کی خلاف وردی کی تھی لہذا آپ نے دیکھا ہے کہ وہ روزانہ کی بنیاد پر کوئی نئی چیزیں سامنے لے آتے ہیں چاہیے یہ ہے کہ ملکی قیادت سنجیدگی کا مظاہرہ کریں صدرِ مملکت وزیرِ عاظم اور دیکھر اکابرین کوشش کریں کہ یہ جو بات چیتنا کرنے کا معاملہ ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے حل کیا جائے آج اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو جو جیتے گا وہ تو کہے گا بلکل ٹھیک ہوئے جو ہارے گا وہ اسے ماننے گا نہیں کیونکہ اب فضاء اتنی طلق ہو چکی ہے کہ اس کے اندر تسلیم کرنا اور ایک دوسرے کے مینڈیٹ کو ماننا یہ نظر نہیں آتا یہی وجہ ہے کہ ہم بار بار یہ گزارش کر رہے ہیں کہ انتخابی اسلاحات اور دگر امور کے حوالے سے آپ سب لوگ اکٹھے بیٹھیں اور معاملات کو بہتر کریں ناظرین اسی طرح آپ نے دیکھا کہ لاہور کا ایک مجذوب بلنگ ذل شاہ وہ شہید ہو گیا حکومت پنجاب کا موقف ہے کہ چونکہ وہ گاڑی کے آگے آکے اس کو ٹکر لگی ہے پی ٹی آئی کہتی ہے اس کو پولیس نے مارا ہے لیکن میرا سوال ہے کہ خون تو گیا نا ایک جان چلی گئی کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے ذمہ داران اور حکومت کے ذمہ داران ایک کمیٹی بنا لے ایک کمیٹی پہ اتفاق کر لے یا ایک ہائی کورٹ سے تحقیقات پہ اتفاق کر لے اور تمام حقائق قوم کے سامنے آ جائیں اس پہ سیاست کرنا یہ بڑا دکھ دیتا ہے ایک تو وہ سپیشل بچہ تھا اور پھر جس طرح جو واقعات ہوئے ہیں اس کا تقاضی یہی بنتا ہے کہ ہر چیز میں ہم سیاست نہ کریں ہر چیز میں اپنا مفاد نہ دیکھیں ہر چیز میں یہ نہ دیکھیں کہ اس سے میری جماعت کو مجھے کیا بینیفٹ مل سکتا ہے ہم یہ دیکھیں کہ ایک بے گناہ انسان وہ فوت ہو گیا ہے کیسے ہوا ہے یہ ہمیں تلاش کرنا ہے لیکن الزام تراشی اور ایک دوسرے کو کے اوپر الزام لگانا یہ میں سمجھتا ہوں کہ مراسم نہیں ہے بلکل ٹھیک نہیں ہے کیا بیٹ رہی ہوگی اس باپ اور ماں پہ جن کا جوان بچہ اس طرح مر گیا ہو خود میں سمجھتا ہوں اس معاملے میں پاکستان تحریک انصاف اور حکومت پنجاب کو آگے بڑھ کے ایک ایسی کمیٹی یا کمیشن یا وہ کر لینا چاہیے جس سے اس کنفیینس قوم باہر نکلے اور قوم کو مزید نہ اُل جائیں اور رمضان المبارک تیاری کریں ناظرین دو روز قبل سعودی عرب اور ایران کے درمیان چین کے اندر تعلقات کی بحالی کا معاہدہ ہوا ہے پوری دنیا میں اس معاہدے کی تحسین بھی کی جا رہی ہے اور ایران کی قیادت کو اور سعودی عرب کے فرماروہ خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور اُن کے ولیہ دمیر محمد بن سلمان کو کی تحسین بھی کی جا رہی ہے یہ بھی بات درست ہے کہ ان تعلقات کی بحالی اور ان مذاکرات میں چین کا جو کردار ہے وہ قابل استائش ہے اور پورا عالم اسلام اور عالم دنیا ماں سوائے چند لوگوں کے یا ایک آدم ممالک کے ملک کے اس کی تحسین کر رہے ہیں اب سوال یہ ہے کہ کیا مستقبل میں یہ تعلقات مضبوط ہوں گے ایران سعودی عرب اور عرب ممالک کے درمیان دوریاں ختم ہوں گی یا پھر خدا نخواستہ ہم اسی حالت میں آ کے کھڑے ہو جائیں گے جس میں پہلے تھے میری رائے یہ ہے اور میں یہ بتانا بھی چاہتا ہوں کہ سعودی عرب کے ولیہ امیر محمد بن سلمان نسان دو ہزار سولہ سترہ میں ایک نشست میں کہا تھا کہ وہ ایران سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں اور ان کا یہ بات کہنا تھا کہ اگر اس خطے کو ترقی کرنی ہے تو پھر یہ جو تصادم کی کیفیت ہے اس کو ختم ہونا چاہیے اس کے بعد حوثیوں کے ساتھ جنگ کا عمل شروع ہوا جو بہت طویل چلا اس دوران کئی بار مذاقرات کا آغاز ہوا لیکن کامیابی نہیں ہوئی آپ کو یاد ہوگا کہ سعودی عرب کے اس وقت کے نائب وزیر دفاع اور موجودہ وزیر دفاع امیر خالد بن سلمان جو کہ امیر محمد بن سلمان کے بھائی ہیں اور شاہ سلمان کے بیٹے ہیں انہوں نے بھی مذاقرات عمل جو عراق میں شروع ہوا تھا اس میں بہت سارا کردار ادا کیا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب کی طرف سے اور ایران کی طرف سے عراق میں جو مذاقرات ہوئے اس سے کچھ برف پگلی تھی اور پھر آپ نے دیکھا کہ گزشتہ چند ماہ کے دوران ہوسی جو حملے کرتے تھے سعودی عرب پر وہ بند ہو گئے اور اب اطلاعات یہ بھی ہیں میں یہ ارز کر دوں کہ سعودی عرب کا بڑا مطالبہ مذاقرات کے لیے یہ تھا کہ ہوسی سعودی عرب پر حملے بند کریں تو ہم مذاقرات کریں گے جب یہ حملے بند ہو گئے اور دو تین ماہ پہلے جب چین کے پریزیڈنٹ ریاض تشریف لے گئے اور وہاں تمام عرب قیادت کے ساتھ ان کے مذاقرات اور ان کی نشستیں ہوئیں تو وہاں پر ذرائع یہ بتاتے ہے کہ یہ تیہ ہوا کہ ایران کے ساتھ مذاقرات کا آغاز اور ایران کے ساتھ معاملات کی بہتری کے لیے کردار ادا کرے چائنہ اور چائنہ نے ایک بڑا برپور کردار ادا کرتے ہوئے دو روز قبل سعودی عرب اور ایران کے درمیان تعلقات کی بحالی کا معاہدہ کروا دیا ایک طرف داکٹر مسائد اور دوسری طرف علی شام خی جو کہ ایک داکٹر مسائد جو ہیں وہ سعودی عرب کے نیشنل سکورٹی کے ایڈوائزر ہیں اور علی شام خی بھی اہم ترین منصب نیشنل سکورٹی کے حوالے سے ایران میں رکھتے ہیں دو ماہ کے عرصے کے دوران دونوں ملک جو ہیں اپنے اپنے سفارد خانے کھول لیں گے اور جو ماضی میں کچھ معاہدے ہوئے ہیں ان معاہدوں کو بھی آگے لے کے جایا جائے گا اور اوپر عمل درامت کی کوشش کی جائے جی اور اس حوالے سے سعودی عرب کے جو وزیر خارجہ ہیں امیر فیصل بن فرحان وہ اب ایران کی قیادت اور ایران کی وزارت خارجہ سے مذاکرات کریں گے اس سے پہلے آپ نے دیکھا میں نے کل بھی ارز کیا تھا کہ سعودی عرب نے یکرائن اور روس کے درمیان بھی امن مشن شروع کیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اگر آپ جائیں سوشل میڈیا پر یا عرب میڈیا میں تو جو امیر محمد بن سلمان ہیں ان کو قائد السلام ملعالمی عالمی امن کا قائد کہا جا رہا ہے اور اگر اس میں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں کہ یکرائن اور روس کے درمیان کوئی جنگ بندی ہو جائے تو یہ ایک بڑی پوری دنیا کے لیے خوشی کی بات ہوگی اور مسلمانوں کے لیے اس لیے ہوگی کہ مسلمانوں کا مرکز مکہ اور مدینہ ہے اور مسلمانوں کا دین سلامتی کا حکم دیتا ہے اِنَّ الدین عِند اللہ الاسلام اور اگر عرض حرمین شریفین سے اس طرح کی کوشش ہوگی جو فخر ہے وہ مزید بڑے گا اور مسلمانوں کو اس حوالے سے مزید تقویت ملے گی جو ایران سعودی عرب مذاکرات ہوئے ہیں اس کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب شام عراق یمن کی صورتحال میں بھی تبدیلی آئے گی اور وہاں پر بھی بہتری کے حالات پیدا ہوں گے سعودی عرب اور عرب دنیا ہمیشہ ایک بات کرتے ہیں کہ ہم اسلامی اور عرب ممالک میں بیرونی مداخلتوں کے خلاف ہیں ہمارے لیے پاکستان کے لیے بھی اس میں بہت ساری راحت کا سبب ہے کیونکہ پاکستان نہ سعودی عرب کو چھوڑ سکتا ہے اور ایران ہمارا پڑوسی ہے پڑوسی تبدیل نہیں ہوتے ثبوت اور مستقم ہوں گے تو پاکستان بھی اس سے معاشی اقتصادی دینی اعتبار سے فائدہ اٹھا سکے گا یہ وہ چند باتیں ہیں جو آج میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں انشاءاللہ اگلے ہفتے میں دوبارہ ملاقات ہوگی وما علینا اللہ ونہ غل موسیقی